حضور علیہ السلام کو حکم لیا گیا ہے کہ حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اپنے صحابہ کو اور ان کی وساطت سے اپنی پوری امت کو جنہوں نے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ایمان اور اسلام کی دولت پائی ہے ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغِ رسالت پر، تبلیغِ دین پر تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے پر اور تمہیں راہِ ہدایت پر لانے پر کوئی عجر، کوئی عجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو امام شافی فرماتے ہیں اے اہل بیتِ رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہو یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم يصل علیکم لا صلاة لہو اے اہل بیتِ رسول تمہاری محبت قرآنِ مجید کی طرف سے اور قرآنِ مجید میں نازل کی گئی آیہِ کریمہ کے ذریعے ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ محبتِ اہل بیت فرض کر دی گئی ہے اہل بیت کی عظمت میں اور ان کی شان میں بہت سی آیات ہیں مگر ان کی محبت کا فرض ہونا ہم پر اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيِّ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ حضور کی قرابت اور حضور کی آہل بیت کی مودت اور محبت یہ فرض کر دی گئی ہے قرآنِ مجید تو امام شافی فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت قرآن نے ہم پر فرض کر دی ہے اور پھر یہ اتنی عظیم قدر و منزلت اللہ نے جو آپ کو عطا کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص نماز میں تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ رَهُ یہ امام شافی کا میں نے قول اور ان کا مذہب اور ان کا پیغام دیا اب امام کرتبی نے اور باقی باقی عیمہ کی طرح سب نے بیان کیا ہے اور دراصل وہ حدیث کو لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ قربہ سے مراد جن کی محبت فرض کی گئی ہے وہ قرابت رسول ہے سیدنا امام علی زین العابدین اس معنی کو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قرابت میری قرابت سے محبت تم پر واجب کر دی گئی تو پوچھا گیا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهَ صَلَى اللَّهَ مَنْ هَا اُلَاءِ الَّذِينَ نَوَدْدُهُمْ وہ لوگ کون ہیں جن سے ہم محبت کریں جن کی محبت ہم پہ فرض اور واجب کر دی گئی قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بَأَبْنَاهُمَا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹھے حسن اور حسین ان کی محبت فرض کر دی گئی امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں اور امام طبرانی بھی اپنی موجم القبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ امام احمد بن حنبل کا بیان قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةِ قَالُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتُكْ هَا أُولَاءَ الَّذِينَ وَاجَبَتْ عَلِيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ وَبْنَاهُمَا امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں جل دو اور صفحہ چھے سو انتر یہ حدیث روایت فرمائی کہ صحابہ اکرام کے پوچھنے پر آقا علیہ السلام نے خود تفسیر کی اس آیت کی کہ ہم پر کن کی مودت اور محبت واجب ہے فرض ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ اور حسن اور حسین کی آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ حِبُّ اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعْمِهِ اللہ سے محبت کرو ایمان والو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے تم سے محبت کرتا ہے تم پہ شفقت کرتا ہے تم پہ بے حساب رحمت فرماتا ہے تم پہ کرم کرتا ہے لطف اور عطا فرماتا ہے صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندروں میں غوتہ زن رہتے ہو مصلہ دار بارش رہتی ہے اللہ کی نعمتوں کی اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کیا کرو اور پھر فرمایا وَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهَ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ کی محبت نہیں ملتی میری محبت کے بغیر تو میری محبت ہی راستہ ہے اللہ کی محبت کا میری محبت ہی واسطہ ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا تو مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کرسکو راستہ بتایا ہے وَحِبُّوا اَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ اور میری اہلِ بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے میری محبت کی خاطر میری اہلِ بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی حسن ہے اور امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد ہے امام ترمزی نے روایت کیا اور امام حاکم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ حدیث آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ سنی میں الفاظ برکت کے لیے دورا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک روز سیدنا امام حسین کو اپنے شہزاد حسین کو اپنے کندوں پر اٹھا کے چل رہے فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص نے دیکھا تو دیکھتے اس نے کہا کہ اے بیٹے مبارک ہو کتنی پیاری سواری نصیب ہوئی ہے تمہیں کتنی خوبصورت اور عالی سواری ہے تیری یہ امام حسین سے مخاطب ہوا کوئی سخص صاحب ظاہرہ صحابی تھا یہ ممکن ہے کوئی غیرے صحابی بھی ہو مدینہ پاک میں یہودی بھی رہتے تھے اہل کتاب بھی رہتے تھے اس کا کہنا اے غلام اے بیٹے یا اے بچے مبارک ہو تمہیں کتنی عالی سواری نصیب ہوئی ہے تمہیں کوئی شخص تھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے دیکھو کہ راکب سوار کتنا اچھا ہے سوار کتنا پیارا ہے سوار کتنا خوبصورت ہے سوار کتنا آلہ ہے اب یہاں ایک نکتہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آقا علیہ السلام کا عمل سیدنا امام حسین کو جب چھوٹی عمر میں شہزادے تھے کندوں پہ بٹھا کے چلنا اور ایک روایت میں امام حسن مجتبہ کا ذکر بھی آیا ہے جو ان کو اٹھا کے چل رہے تھے تو حسنین کریمین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کے چلنا جب ایک غیر شخص دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے مبارک دیتا ہے تو صافظہر ہے یہ واقعہ گھر کے اندر کا نہیں ہے اپنے حجرہ مبارکہ کا نہیں ہے گھر کی چار دیواری کے اندر کا نہیں ہے ورنہ غیر شخص کیسے اندر آتا اس نے کیسے دیکھنا تھا اس کا مطلب ہے لے کے گلی میں چل رہے تھے گلی میں کیوں چل رہے ہیں اب آپ آقا علیہ السلام کا مرتبہ آپ کی شان آپ کی عظمت آپ کی جلالت قدر بھی دیکھیں عمل بھی دیکھیں یہ کام آپ نہیں کرتے جھجکتے ہیں شرماتے ہیں اپنے بیٹا ہو پوتا ہو نواسا ہو نواسی ہو جس سے بہت پیار ہو اٹھا کے آپ کندے پہ لے کے گلی میں نہیں چلتے حالانکہ یہ سنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں لے کے چل رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام یہی پیار فقط پیار کرنے تک اگر رکھنا ہوتا یہ پیار پیار کرنے تک رکھنا ہوتا اپنی ذات تک رکھنا ہوتا تو یہ عمل گھر کے اندر کرتے چار دیواری کے اندر کرتے اندر کی بات تھی پرائیویسی میں کرتے کندوں پر بٹھا کر گلی میں چل رہے ہیں اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ آقا علیہ السلام ان سے پیار کرنے کا یہ جو طرز عمل ہے وطیرہ ہے یہ جو ادا ہے یہ امت کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنی ادا امت کو بتا رہے ہیں امت کو اگاہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ ہے میرے پیار کا عالم حسین کے ساتھ یہ ہے میری محبت کا عالم حسین اور حسن کے ساتھ یہ ہے میرا انداز ان سے محبت کرنے کا پھر دوسری حدیث آقا علیہ السلام کی جس میں حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے ہیں اب یہ حدیث بھی میں اس لیے چن رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو آ رہا ہے یہ آقا علیہ السلام نے گھر کی چار دیواری کے اندر سادر نہیں فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں دعوت تھی ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے باہر دعوت پر گئے لوگ بیٹھے تھے گلی سے گزر رہے ہیں لوگوں کے سامنے بچے کھیل رہے تھے ان میں حسین بھی کھیل رہے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب صافظہر ہے یہ بھی کسی گلی کا واقعہ ہے شہر کا مدینہ پاک کے کسی گلی کوچے کا واقعہ ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس حدیث پاک کی نص واضح کر رہی ہے کہ گھر سے باہر دعوت کے لیے نکلے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک کیا لوگوں کی طرف عبارت پوری یوں ہیں اس طرف چہرہ مبارک کیا اور وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے وَهُسَيْنُ مَا غِلْمَانٍ يَلْعَبْ شہزادِ سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جب آپ نے دیکھا فَآرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اَنْ يَأْخُذَهُ ساتھ صحابہِ کرام تھے ایک جماعت ہوگی گروہ ہوگی دعوت پہ جا رہے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ نے ارادہ کیا کہ دور کے امام حسین کو پکڑیں پیار کریں پکڑیں پکڑیں کے لیے بڑے قَالَ فَتَافِقَ السَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً آپ پکڑنے کے لیے دورتے امام حسین کبھی دور کے ادھر چلے جاتے کبھی دور کے ادھر چلے جاتے آپ پھر ادھر پیچھے دورتے وہ دور کے ادھر بھاگ جاتے پھر آپ ادھر جاتے وہ ادھر بھاگ جاتے پھر آپ ادھر پیچھے جاتے صحابہ اکرام کا پورا ایک سما ہے دنیا دیکھ رہی ہے یہ بھی گھر کی چار دیواری میں پرائیویسی میں چھپے بندوں یہ عمل نہیں ہو رہا ہے وہ یاد رکھ لیں آقا علیہ الصلاة والسلام کا کوئی عمل غیر ارادی نہیں ہے یہ عمل غیر ارادی نہیں ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے بغیر کسی objective کے نہیں ہے صحابہ اکرام کے سامنے ہیں گلی کوچے میں ہیں شہر میں ایک واتحہ ہو رہا ہے دنیا سامنے ہیں غیر ارادی اس طرح ہو تو آپ کیوں نہیں کر لیتے ایسا کام آپ باہر نکلیں آپ کا پوتا آپ کا نواسہ پوتی نواسی جس سے آپ کو پیار ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو دوست آباب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے تو آپ ان کے ساتھ گلی میں کھیلنے لگ جائیں پیچھے پیچھے دوڑیں بھاگیں آپ نہیں کرتے آپ کو خیال رہتا ہے اپنے ہونے کا کہ آپ کیا ہیں لوگ کیا کہیں گے آپ ایک respectable figure ہیں society کی honorable figure ہیں ایک سنجیدہ مزاج شخص ہیں لوگ آپ کے بارے میں ایک image رکھتے ہیں آپ تو ان چیزوں میں گرے رہتے ہیں ہم ان میں گرے رہتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے کام اس طرح کے جو کام کرنے ہوں گے اپنے بچے بچیوں سے گھر کے اندر کریں گے باہر کوئی نہیں کرتا آقا علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے کیا ماذا اللہ غیر ارادی طور پر ایسا فعل صادر ہو جاتا تھا کبھی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں امام حسین آپ کے کندوں پہ چڑھ جاتے ہیں تو سجدہ طویل کر لیتے ہیں کبھی اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں چڑھا لیتے ہیں کیا یہ غیر ارادی فعل ہے کیا اس عمل کو ہم پہ کچھ فرض نہیں کرنا چاہ رہے ہم پہ کچھ سنت نہیں بنانا چاہ رہے ہمیں کوئی کسی عمر کے کرنے کی نصیحت نہیں فرمانا چاہ رہے کیا اپنا طرز عمل امت کو دکھانا نہیں چاہ رہے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذنوں میں تاکہ اس وقت جو فرقہ بندی اور صف بندی ہے معاشرے میں جس نے لوگوں کے عقائد کو اپنی راہ اعتدال سے ہٹا دیا ہے اس گرد سے نکلے میں آگے چل کے اس کی بات کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام فَجَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَجُدَحِكُهُ حَتَّى آخَذَهُ تو آقا علیہ السلام پھر امام حسین کو ہساتے جا رہے ہیں پھر دوڑتے ہیں پھر وہ ہستے ہیں اونچا اونچا پھر دوڑتے ہیں پگڑنے کے لیے پھر وہ اونچی آواز سے ہستے ہیں اور ادھر دوڑ جاتے ہیں تو ان کو ہسا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں حتی آخذ ہوتا کہ آپ نے پکڑ لیا پکڑ لیا آقا علیہ السلام نے پھر اٹھا لیا پھر اپنی زبان مبارک ان کی ان کے موں میں ڈال دی میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ واقعہ گھر میں بچار پائی پہ بیٹھے نہیں ہو رہا ہجرہ مبارکہ کے اندر نہیں ہے ایک دعوت پہ نکلے ہیں صحابہ کرام ساتھ ہیں شہر کے اندر گلی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے بچوں کے کھیلتے ہیں بچے بھی کھڑے دیکھ رہے ہوگے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر زبان مبارک موں میں ڈال دی فَقَبَّلَو پھر چومنے لگ گئے چومہ اور چوم کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ حُسَيْنُ مِّنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ یہ حدیث تو آپ نے ہمیشہ سنی ہے آج اس کا شانِ ورود سمجھا دی آپ کو کہ کس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے تھے اتنا ٹکڑائی سنا ہے نا ہمیشہ مگر کس موقع پر فرمایا آج وہ پورا پس منظر آپ نے سننی ہے اس موقع پر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینہ اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے آپ نے واقعہ حقیقت بھی بیان فرمائی اور دعا بھی دی کہ حقیقت یہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس میں دعا بھی آقا علیہ السلام کی کہ اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے